تو سماجبادی پارٹی نے تین پرتیاشیوں کی ایک اور لسٹ جاری کی ہے سوامی پرساد مورے کی سیٹ بدل دی گئی ہے پڑھونا کی جگہ سوامی پرساد مورے فاجل نگر سے چنام لڑیں گے اب شیخ مشرا کو ٹکٹ دیا گیا ہے سروجنی نگر سے تو سوامی پرساد مورے کی ٹکٹ بدل دی گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جب وہ بھارتی انتہ پارٹی میں تھی ایسا کہا جا رہا تھا کیونی بیلٹی کی ادھار پر اگر جس سے سروے کروائے گیا ہے اچھ ایسی ٹکٹ دی جاری ہیں سوامی پرساد مورے کی ٹکٹ کھٹ سکتی ہے اور شاید اسی لئے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے سماجبادی پارٹی جوائن کی تھی سماجبادی پارٹی نے انہیں ٹکٹ دیا ہے لیکن سیٹ فلال انہوں نے اپنی بدل دی ہے اب کشی نگر سے چنام لڑیں گے فاجل نگر سے اب شیخ نشرا کو سروشنی نگر سے ٹکٹ دیا گیا ہے راجیشور سنگھ کے خلاف وہ چنام لڑیں گے پلوی پلے پٹیل سیراتو سے چنام لڑیں گے ڈپٹی سی ایم کیشہ موریا کے خلاف یو پی میں سماجبادی پارٹی کی ایک اور لس جاری ہو گئی ہے اس میں تین پرتیاشیوں کے نام سب سے اہم ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوامی پرساد مورے کی سیٹ بدل دی گئی ہے پہلے یہ پیڈرونہ سے بھی دھائق رہے ہیں لیکن اب کشی نگر کی فاجل نگر سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے وہیں لخنو کے سروشنی نگر سے اب شیخ مشر سے لڑیں گے کیشہ پرساد مورے کے خلاف پلوی پٹیل کو سماجبادی پارٹی کی اور سے اتارا جارہا ہے بشال ہمارے ساتھ موجود ہے بشال یہ تین سیٹیں ہیں ان تینوں کا پرمنٹیشن کومنیشن اگر ہم گنیت دیکھیں تو کیا کہتا ہے سچن دیکھیں پہلی خبر یہ ہے کہ سوامی پرساد موریا جو کی بی جے پی چھوڑ کر سماجبادی پارٹی میں شامل ہوئے تھے انہوں نے اپنی سیٹ بدل لی ہے پہلے وہ پڑھرونہ سیٹ سے ویدھائک تھے اب وہ فازل لگر ویدھان سبھا سیٹ سے چناؤ لڑیں گے کشی نگر زلے کی فازل لگر ویدھان سبھا کے بارے میں اگر ہم بتائے تو وہاں پر لگ بگ 55 سے 60 ہزار کشوہا ووٹ یعنی موریا ووٹ مانا جاتا ہے 80 ہزار مسلم ووٹ وہاں پر ہے اور 37 40 سے 45 ہزار یادو ووٹ ہے ہو سکتا ہے کہ مسلم یادو سمکرن کے سہارے سوامی پرساد موریا فازل لگر گئے کیونکہ پڑھرونہ میں ان کی ستتی ٹھیک نہیں تھی اور سوامی پرساد موریا جس سیٹ سے چاہتے سفا ان کو اس سیٹ سے ٹکٹ بھی دیتی لیکن سوامی پرساد موریا نے اپنی سیٹ بدل لی ہے دوسری جو خبر ہے آج کی اس لسٹ میں پللوی پٹیل جو کہ کیندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور ایک الگ پارٹی اپنی بنا کر سماجوادی پارٹی کے ساتھ گڑھوندھن میں ہے وہ کیشو پرساد موریا کے خلاف سراثو ویدھان سبھا سیٹ سے چناؤ لڑیں گی تیسری جو بڑی بات ہے وہ سروجنی نگر ویدھان سبھا سیٹ کو لے کر ہے لکنو زلے کی جہاں پر سماجوادی پارٹی نے پروفیسر ابھیشیک مشرا کو ٹکٹ دیا ہے کل ابھیشیک مشرا کا ٹکٹ کاٹا تھا لکنو اتری سے وہاں پر پوجا شکلا کو ٹکٹ دیا تھا لیکن آج ابھیشیک مشرا کی سیٹ بدل کر انہیں سروجنی نگر سے چناؤ لڑایا ہے جو راجیشور سنگھ بی جے پی کے پرتیاشی ہوں گے ان کے خلاف ابھیشیک مشرا چناؤ لڑیں گے تو کل ملا کر اگر آپ دیکھئے تو ایک دوسری کے لسٹ کا جو انتظار چل رہا تھا خاص طور پر لکنو میں وہ اب پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بی جے پی اور سماجوادی پارٹی دونوں نے ہی لکنو کی سبھی سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کا اعلان کر دیا ہے لیکن سوامی پرساد موریا کو اپنی سیٹ بدلنی پڑی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ پڑڑونا میں سوامی پرساد موریا کی استطیتی بہت بہتر نہیں ہوتی اسی لیے وہ پڑڑونا چھوڑ کر فازل لگر ویدان سبھا پہنچے ہیں سچن اور شاید تبیلے بی جے پی میں رہتے ہوئے ان کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ میری ٹکٹ یاں سے کٹ سکتی دیکھیں سچن سوامی پرساد موریا دارہ سنگھ چوہان اور پھر دھرم سنگھ سینی یہ تینوں ایک ساتھ آنے جانے والے نیتا مانے جاتے ہیں اور ٹکٹ کٹنے یا ٹکٹ نہ کٹنے سے زیادہ بڑی بات ان کو یہ تھی کہ ان کی سرکار میں چل نہیں پا رہی تھی جس دھمک کے ساتھ یہ کام کرنے کی سوچ کر آئے تھے بی جے پی میں شاید اس طرح ان کی اپنے منترالے میں یا سرکار میں چل نہیں پائی ایک سب سے بڑی ناراضگی کی وجہ یہ ہے اور باقی کیونکہ سوامی پرساد موریا یا جو دوسرے نیتا ہیں ان کا چہرہ بہت بڑا ہے زمینی اس طرح پر بھلے کچھ نہ ہو ٹکٹ تو ان کو بڑی راجنیتک دل ضرور دے دیتی ہے ٹکٹ کی ان کے سامنے کوئی چنوٹی نہیں آتی ہے لیکن جو سب سے بڑا کارن تھا وہ یہی تھا کہ جس حساب سے یہ سرکار میں رہ کر اپنا کام کاج کرنا چاہتے تھے شاید ان کو اس طرح کی چھوٹ